ایک کوئی مطلب بلڈنگ گری ہے اور اس میں جیسے آج کل ہمارے کراچی میں خستہ حال بلڈنگ گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اگر فرض کر لیں کہ اس میں کوئی سید زادی رہتی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن نفلی صدقات کے ساتھ نہیں بلکہ زکاة کے ساتھ تو کیا شرعی ہیلے کے ساتھ ان کی امداد کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ سید جو حضرات جو ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نسل پاک سے ہیں ان کا عدب ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے جہاں تک ہو سکے جہاں تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفلی صدقات کے ذریعے ان کی مدد ہو یہ سب سے بیسٹ ہے لیکن فرض کر لیں کہ اگر اس میں پرابلم محسوس ہوتی ہے تو پھر شرعی ہیلے کے ساتھ زکاة کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جو غیر سید ہو اور شرعی فقیر ہو یعنی مالک نساب نہ ہو اسے وہ زکاة ادا کر دی جائے اور یہ پہلے اشارتاً کنایتاً اس کے ذہن میں بات ڈال دی جائے جنبی کو دیں گے تو لیکن غائب ہو جائے گا یعنی اشارتاً کنایتاً پہلے اس کو پتا ہو کہ مجھے شرعی ہیلہ کرنا ہے اس کو دے دیں زکاة ادا ہو جائے گی پھر وہ ان خاتون کو ایسے گفت تحفے کے طور پر دے دیں تو یہ بالکل اب تیب ہو کر ان تک پہنچے گا کیونکہ جب ملکیت بدل جاتی ہے تو مال کا حکم بدل جاتا ہے یہ پہلے بھی حدیث پاک ارس کی تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار تشریف لے گئے تو انہوں نے خجورے وغیرہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ میں نے چولے پر کوئی ہانڈی وغیرہ ابلتی ہوئی محسوس کی ہے وہ کیا ہے ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لئے صدقہ کیا تھا کسی انہوں اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے آپ نے فرمایا تمہارے لئے صدقہ ہے اور میرے لئے ہدیہ ہے یعنی جب تمہیں صدقہ پہنچ گیا تو وہ ادائیگی ہو گئی اب جب تم مجھے دوگی تو یہ ہدیہ ہوگا یہ شرعی ہیلے کی اصل اس کو کہا جاتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ اس طرح شرعی ہیلہ کر کے ان کی امداد کی جا سکتی ہے ایک یہ کوئیسن ہم سکھیا تھا کہ اگر قربانی کے ایام جیسے ابھی آئے رہے ہیں تو کچھ قربانی کی کوئیسن بھی ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے یعنی آپ قربانی کے جو تین دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں مقیم ہیں مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالی کے نصاب ہیں یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے بس چاہے ایک تولہ سو نہیں کیوں نہ ہو ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا آپ کے قربانی واجب ہو جائے گی اس کے میں آکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے تو خلاص ایک علام ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ پہ قربانی کرنی ہی ہوگی اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہگار ہوں گے لہٰذا کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے ویسے ہی مطبعہ آپ غیر مالی کے نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں آپ رہا غریب کی مدد تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں گوشت سے بھی ہو سکتی ہے آپ قربانی میں حصہ ڈالیں ایک پسندید عمل بھی آپ نے کر لیا اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خاص طور پر وہ غریب جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا محسر نہیں ہوتا ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن یہ جس پہ خاص طور پر واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں یہ زیادہ اچھا ہے اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے